موسیقی جس کے اندر انہوں نے اپنے احتجاج کو پورے ملک میں مختلف جگوں پر پھلانا ہے اپنی اتحادی جماعتیوں کے ساتھ اس کے بارے میں اہم فیصلہ کر لیا ہے لیکن اس سے زیادہ اہم خبر جو آج میڈیا میں ڈسکس ہوئی اور ذرائع کے حوالے سے چلی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو حکومت نے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ چودری شوگر مل کے جو اساسے جو انڈر کورسیو ہیں یعنی کہ جو انڈر کنسیڈریشن ہیں یا انڈر کنٹروورسی ہیں ان کے برابر آپ دے دیجئے جسے کہنا چاہیے بیل بانڈ دے دیجئے گارنٹی دے دیجئے شورٹی دے دیجئے اور چلے جائیے میں چودری شوگر مل کو فالو کر رہا ہوں اور ابھی تک اس کے اندر انویسٹیگیٹر اس بات کو اسرٹن نہیں کر پایا کہ کتنے کی کرپشن ہوئی ہے اور کتنے اساسے انڈر کنٹروورسی ہیں تو بیل بانڈ اس میں بانڈ کی اور شورٹی بانڈ کی کیا بات ہو سکتی ہے بارال اس حوالے سے اجلاس جاری ہے ہو سکتا ہے جب تک ہمارا پروگرام ختم ہو میاں نواز شریف کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہو تو ہم آپ کو بتا کے جائیں گے وفاقی قبیرنا نے اس کی منظوری دی ہے اگر کچھ منسٹر جو ہیں جن میں ظلفی بخاری فیصل وارڈا فوار چودری شینی مزاری علی امین گنڈا پور اور علی زیدی شامل ہیں انہوں نے مخالفت کی باقی لوگوں نے خاص طور پر جو اتحادی ہیں حکومت کے انہوں نے زور دیا کہ نہیں جانے دیا جائے یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا اور دوسرا موضوع ہے ہمارا کہ سو دن ہو گئے جاری سو دن پورے ہو گئے ہم نے تو ان سو دنوں میں آنے والے جمعوں کے اندر شاید آدھا گھنٹا بھی کھڑے ہو کے اتجاج والا کام نہیں کیا زندگی تنگ کیے زندگی تک تمام رسائی جو ہے اس کو ختم کیے لوگوں کو غائب کیے بچوں کو اغوا کیے سو دن بیٹ گئے اور مقبودہ کشمیر میں آج بھی بنیادی انسانی حقوق کو تو آپ چھوڑیے جو بنیادی زندگی کے وسائل ہوتے ہیں جس کے اندر کھانا پینا اپنے ورک پلیس پہ جا سکنا اور واپس آ سکنا جیسے ہیں مسائل رسائل یا وسائل ان تک کشمیریوں کی مقبودہ کشمیر کی وادی کی لوگوں کو یہ جو بنیادی حق ہے یہ ڈینائے ہیں اور بڑے ترلے سے جیس کے اوپر بات ہو رہی ہے حکومتی سطح کے اوپر ہماری حکومت بھی اس حوالے سے مٹی پاو پلیسی کے اوپر عمل درامت کر رہی ہے اور بھارت کے ساتھ اور بھارت کی موجودہ انتہا پسند مذہبی طور پہ اتہا پسند بدبودار حکومت کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہانے کے لیے مری جا رہی ہے اور ایک لیئر پہ نہیں سارے ایک پیج پہ ہیں جیس مسئلے کے اندر اور کشمیری زخم کھا کے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے بڑی مایوسی سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں باندر کی طرح ایک ٹالی سے دوسری ٹالی پر ٹپوسیاں لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایل او سی کی طرف مارچ کرنے والا جو ہوگا وہ بیسیکلی پاکستان کا دوست نہیں ہوگا یعنی کہ غدار ہوگا یہ دو موضوعات ہیں ان پر بات کریں گے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تارف کرواتے چلیں آج ہمارے صاحب موجود ہیں برگیریہ زنفر صاحب برگیری صاحب جو ہیں آپ ان کو جانتے پہچانتے ہیں اچھی طرح ہمارے پروگرام کے اندر یہ تشریف لاتے رہتے ہیں بہت شکریہ برگیری صاحب اور ان کے ساتھ حمدہ میں دیلینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب جو ہے وہ کسی تارف کے محتاج نہیں سینئر صحافی اور تیزیہ نگار اور اسلامباد میں ہمیں انقریب ممتاز بھٹی صاحب جائن کریں گے ممتاز بھٹی صاحب ہمارے بیورو چیف اور دین میڈیا گروپ کے ہیں وہ وہاں پہ اور اس کے علاوہ سینئر صحافی اور تیزیہ نگار برگیری صاحب بیان نواز شریف صاحب کو بینونے ملک جانے کی مشروط اجازت جب اجازت دینی ہے تو پھر جانے دیں بات تو ٹھیک ہے لیکن میری نظر میں دو بات تو ٹھیک ہے مگر بات ہے رسوائی کی دو چیزیں ہیں اصل میں اس کو دو اینگل سے دیکھنا بہت زیادہ ضروری پہلی بات ہے صحت کا خراب ہونا اب جہاں یہ ایک سینٹنس آجا ہے صحت کا خراب ہونا اور اس کے لیے علاج کی ضرورت ہونا تو وہاں پہ تو یہ بات آپ کی بلکل ٹپیکل ہی اور بلکل سٹیٹ ووے ٹھیک ہے کہ جو ان کو جانے کی اجازت دی جائے اور اس سے پہلے ماضی میں ان کو جانے کی اجازت دی بھی گئی اور ماضی میں ہی ان کو پہلے سپریب کورٹ نے طبی بنیادوں کے اوپر ان کو زمانت بھی جس میں وہ اپنے گھر گئے اور بعد میں آکے سپریب کورٹ میں یہ ریمارکس بھی دیا کہ آپ نے سب کچھ کیا اپنا علاج کرنے آنے کے علاوہ اب آج جو رولز اور ریگولیشنز کے مطابق جو چیز اگزیسٹ کر رہی ہے وہ ایرنالنک کلی نواز شیف صاحب کی حکومت درمیان میں چودی نسار نے بنائی تھا وہ رول اور انہیں کہا تھا جو بھی ای سی ایل سے نکلے گا اس کو نکالنے کا اختیار ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو یعنی صرف ازارت داخلہ کو نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ہی دیکھا گیا کہ جس کو چاہا جس کو چاہا ای سی ایل پر ڈال دیا جس کو چاہا نکال دیا ایسی کچھ پالیسی مختلف حکومتوں کے دوران چاہیے چاہے وہ سیاسی حکومتی چاہے وہ کسی حکومتی یہ چیز چل رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اس کو فاقی کابینہ میں لے کے آیا جائے گا اور جب آپ کابینہ میں لے کے کسی چیز کو جاتے ہیں تو وہ جیسے نا کہتے ہیں ایک کسی طرح سوچتا ہے دوسرا کسی طرح سوچتا ہے اور جو سیاست کے اندر تو یہ آپ کو بتایا ڈائیورسٹی کی ویسے ہی چوائس جی وہ موجود ہے کہ عمومن سیاستدانوں کے اندر ویڈیشن آف تھوٹ جی ویڈیورسٹی آپ رکھتے ہیں مختلف ڈائیورسٹی تو وہاں جب گئی بات تو آپ نے دیکھا آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ کس کس نے مخالفت تھی کچھ نے فیور کیا اب اس میں جو کنسر کیل بھی ہم نے اس چیز پر بات کی تھی کہ عدالت کے حساب سے اب دیکھئے ایک ہائپو تھیکٹیکل پریکٹیکل چیز آپ کے اس میں کیونکہ نواز شریف صاحب کے کچھ کیسز بھی چل رہے ہیں کل کو کوئی کیس عدالت میں پیش ہوتا ہے جہ جواز لگاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو پیش کریں وہ کہتے جی نواز شریف صاحب تو نہیں وہ تو باہر چلے گئے وہ کہتے ہیں کس نے باہر بھی جا اس کو بلا کے لاؤ جس نے باہر بھی جا اب یہ مطلب یہ سوچنے کو تو یہ چیزیں ذہن میں نہیں آتی ہیں تو آج کے دور میں کوئی براخل کل بھی ہم نے اس بات سے کہا تھا کہ کوئی ایک انڈویجول ایک انڈویجول ویڈاؤٹ اینی گارنٹی اس چیز کی ذمہ داری لینے کوئی تیار نہیں ہے کہ کل کو اگر کوئی بات ہو تو کہہ سکے کہ جی اس شخص نے کہا تھا اور یہ تو ایک نارمل پروسیجر ہے آپ کو پتہ ہے عدالت کے اندر اب جیسے اپنے چودی شگر ملک کا ذکر کیا میں تو جس طرح مجھے کمیٹمنٹ اور جس طرح بیانات کے حساب سے یا جس طرح کچھ چیزوں کے ریوالو کرتی ہے نواز شریف اس کے حساب تو میں سمجھتا ہوں کہ گارنٹی دینے کے لیے تو دست نہیں بلکہ کوئی اٹھالیس لوگوں کو تیار ہونا چاہیے کہ جی آم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ ہمارا قائد ہے اب یہاں سوچنا یہ ہے ایک سیکنڈ کے لیے یہ کوئی مطلب ہے تھیری کی بات نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا ہے کہ کیا اساسے امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے نواز شریف صاحب کی ہیلت امپورٹنٹ اگر تو نواز شریف صاحب کی ہیلت امپورٹنٹ ہے تو اٹھالیس آدمیوں کو آکے اس چیز کا بانڈ دے دینا چاہیے ہم تیار ہیں جی بانڈ دینے کے لیے نواز شریف صاحب واپس آئے گی اب مجھے نہیں سمجھا رہا ہے اس کنفیجن کی کیوں بانڈ دینا ہے آپ نے اور گارنٹی دینی ہے اگر چلیں وہ ایک منٹ کو مان لیتے ہیں کہ حکومت غلط کہہ رہی ہے تو اس چیز سے نکلنے کے لیے کیا لائے عمر اختیار کریں بلکل صحیح وہ غلطی پہ بھی آپ اس کو سیدھے لے کے جائیں گے ہو سکتا ہے کل اس غلطی کا فائدہ ہو کے آپ کل کے دور میں آپ وینر کے طور پر ہو کے سامنے آ جائیں اور مرائل آتھاریٹی پہ آپ اوپر کھڑے ہوئے ہو جی بلکل ٹھیک ہے آج جو اجلاس ہوا ہے صاحب کومیٹی کا اس کے اندر اطاولہ طارق جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے اور ڈاکٹر ادنان جو کہ پرسنل موالج ہیں انہوں نے بھی کیا ہے دو باتوں پر اتفاق نہیں ہو سکا ایک تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا ٹائم گارنٹی کیا جائے کہ وہ کس وقت واپس آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ جناب علاج ہے ہم کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ اسی کروڑ اوپے کا بانڈ جمع کرا دیا جائے جسے ہم اگر ہمارے ہاں چونکہ ملین اور بلین کا رولہ بڑا پڑا رہتا ہے کچھ لوگوں کو فرق کا نہیں پتا تو میں اس لیے کروڑ میں بات کر دیتا ہوں اسی کروڑ اوپے کا جو ہے وہ بینک گارنٹی یا بانڈ جسے ہم کہہ دیں وہ جمع کروایا جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے جن ریٹ کر دیتا ہے یہ ذہن میں رہے میٹنگ انڈر کنسیڈریشن ہے پی ایمل این کی جو گورنمنٹ ہے پی ایمل این کی جو قیادت ہے وہ اس کے حوالے اس سے اتفاق نہیں کر رہی اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ کل عدالت میں چلا جائے بھٹی صاحب یہ کچھ اپ ڈیٹس تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے اسی کروڑ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ ٹائم فریم کی گارنٹی کر کے جائے اور جو بھی ٹائم فریم کی گارنٹی ہوگی میں آپ کو یہ بات ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں وہ وائل ایٹ ہوگی کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے کیا ہونا ہے سر وہ ایک چیز ایڈ کر دیں چھوٹی چیز تاکہ بھٹی صاحب سے کہ آپ میڈیکل ریزن پہ باہر جا رہے ہیں آپ نے ٹائم گارنٹی دینی ہے اپنی انٹیسپیشن کے حساب سے کہ جی آٹھ ہفتے نو جب وہاں پہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ اس چیز کا اویلیبل ہوگا کہ جی علاج پورا نہیں ہوا وہ پاکستان سے نہیں جائے گا وہ وہاں پہ جو باہر کا ہسپیٹل اس سے آئے گا تو میری نظر میں یہ اتنا پوائنٹ آف ڈسپیوٹ یہ بڑی اچھی بات گئی ہے یہ نظر نہیں آتا اس کو کنسیڈر کر کے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے بڑی صاحب ویسے بانڈ دینے کے اوپر وہ راضی ہیں ٹائم لیمنٹ کے اوپر ان کا اتفاق نہیں ہو سکا اب تک کی جو میٹنگ کی پروسیڈنگز باہر آئیں گے اگر آپ نے دودھ دینا ہے تو اس میں مینگ نینہ ڈالیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں عام آدمی ہوں لے مین کے طور پر اگر سوچیں آپ کس طرح اس چیز کو گیس کر سکتے ہیں جی کہ وہ آٹھ ہفتے ہیں وہ دس ہفتے ہیں یہ وہاں پر جا کر ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کا علاج غالباً اگر اس سر دیکھیں بات سوچیں ایک سیکنڈ کو میں آج یہ کروں وہ کہیں کہ یہ آٹھ ہفتے میں آئیں گے برگیڈ صاحب اگر آٹھ ہفتے میں نہیں علاج ہوتا پھر کیا کریں گے دنیا کی کوئی حکمات اسی بھی بات کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں دکٹر ادنان نے میٹنگ میں آج یہی بات کی ہے نہیں اس سے میری آخری بات ہوئی ہے میں اس کو کلاریفائی کرنا چاہوں گا یہ تو ابھی کیا آپ نے ڈیویلپنٹ ذکر کی اس سے پہلے تو اس پہ ڈسکیشن ہی نہیں ہوئی ہے نہیں وہ ٹریش انہوں نے کر دی انہوں نے یہ کہایا کہ ہم دونوں کی انہوں نے کہا ہم ٹائم بانڈ نہیں دے سکتے انہوں نے اس پہ اف نہیں ڈالا اگر وہ اف ڈالیں گے تو میں ابھی یہاں بیٹھ کے آپ کو چلیے آپ اپنے ذرائع کے حوالے سے بٹی صاحب کی بات ہے وہ کر دیگے اس میں یہ ہے جی کہ پہلے میاں صاحب نے جانا ہے لندن دوہ سے لندن جائیں گے چیک ہے وہاں سے یا ریکٹ ہی وہاں سے نہیں ان کی دونوں طرح ہے اگر ایئر ایمبلنس جائے گی تو فٹ تو ظاہر ہے ایئر ایمبلنس جو ہے اس کا کل کا رائبل بتایا ہے کال صبح کا رائبل ہے صبح میں رائبل ہے تو پہ وہ ریکٹ ہی جائیں گے پھر وہ ریکٹ رکیں گے نہیں اگر ان کی اس لی فیولنگ کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں وہ لیکن میاں صاحب جو ہے وہ چار سکھ اٹھیک یا گھنٹے سے جائیں گے تاکہ ان کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹس جو ہیں وہ پورے رہیں اور وہاں پہ منزل پر پہنچ جائیں لندن میں اگر اس کا علاج ممکن ہوا جتنا ان کا ممکن ہوا اصل میں اس کا جو علاج اور اس کی جو ریلیونٹ لیب ہے وہ ہیوسٹن امریکہ میں ہے وہ وہاں سے ان کا علاج ہونا ہے وہاں پہ ٹائم ملے گا مل گیا ہوگا دیفنیٹلی لے لیا انہوں نے میاں شباز شریف بڑی دن سے کچھ کر رہے تھے ٹائم انہوں نے لے لیا لیکن وہاں پہ ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ان کی صحتیابی میں دو چار داس دن میں وہ صحتیاب ہو جائیں ہو سکتا ہے بیس دن لگ جائیں ہو سکتا ہے ایک مینہ لگ جائیں لیکن کسی سے یہ پری کنڈیشن لگانا جس طرح ہم یہ کہیں گے ہم نے بات ضرور کرنی ہے اس موضوع پہ لیکن ہماری یہ پری کنڈیشنز ہوں گی یہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا درنے میں کہ پری کنڈیشنز کے ساتھ حکومت جاتی ہے آپ پری کنڈیشنز مت رکھیں آپ ان کو جانے دیں اور شورٹی پونڈ کی بات برگیڈیا صاحب کہہ رہے ہیں ان کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے میس میں صرف میرا یہ ہے جی کہ آلریڈی وہ دو مچھلکے داخل کر چکے ہیں اسی کیس میں تو اس کے بعد ضرور نہیں ہے حدالت نے لے لیا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو اگر اتنا مسئلہ ہے تو حکومت پچھلے پانچ دن سے لسی میں مدانی کیوں پھیر رہی ہے پھر سیدھا کہہ دے کہ جی ہم نے آپ کو اجازت نہیں دینی آپ نے اگر جینا ہے یا مرنا ہے آپ نے ایرے ہی کرنا ہے حکومت نے بھٹی صاحب ان کو گھر بھیج دیا اور حکومت ہو گئی یا اوچ پوش اب رجی صاحب اصل تو کچھ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کہنا کہ جی اپنے کارز اجازت نہیں ہے ملکہ دو ساشکوان نے کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر سے کھانا مانگو آگے کھاتے رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس دیا تو کھانا یہ کورٹ لکپت میں بند ہو گیا ہوا تھا اب دیکھیں نا میں اس پہ کیا بات کروں پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ون سائیڈ اپ کر دیتے ہیں بول دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے منسٹر صاحبان جو ہیں ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے وہ مانتے ہیں کہ وہ بیمار ہے آج اس میں کیبینٹ کے اندر جو ہے جو ہے جو کیبینٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے ووٹنگ بھی رکر آئی ہے وزیراعظم صاحب نے وہ ممتاز بٹی صاحب بہتر آپ کو بتا دیں گے اس پر ڈیٹیل لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر میاں نواز شریف نے جانا ہی جانا ہے جی بائرہ پہلے وہ نہیں جا رہے تھے وہ جانا ہی جانا ہے ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہو رہا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے آپ نے اگر ان کو روکنا ہے جتنی دیر وہ بار بار ٹویٹس آتے ہیں پی ایمل این کی طرف سے اور ابھی بھی اس وقت بھی جاتی عمرہ میں میاں شباز شریف صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فیملی ساری وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا رابطہ لندن میں اپنے دونوں بیٹوں اپنے جو بیٹا ہے اور اس کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں دونوں ان کے ساتھ تینوں کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ان کو یہاں سے شفٹ کیا جا سکے اتنا ان کی طبیعت کے لیے بہتر ہوگا اب معاملہ آ رہا ہے جی کہ ایک تھوڑے سے جتنے بھی پیسے ہیں آپ اسی کروڑ کہہ رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے دینا لیکن وہ کیا پچھلے ماضی میں ایسا کچھ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس طرح کے ہائی پروفائل پریزنر کے لیے آپ نے شورٹی بانڈز یا ان دیٹ کیس ماضی میں تو کوئی پریزنر باہر بھی نہیں گیا نا نہیں جاتے رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا مشرف صاحب وہ کیس فرق تھا لیکن رضی صاحب ایک سیکنڈ وہ جیل میں نہیں تھے دیکھیں صاحب ابھی ان کا مقدمہ نہیں ہوا تھا یہ بات ہے دیکھیں اس میں کیس کی نوئیت فرق ہے ان کی کیس کی نوئیت فرق ہے یہ پہلی دور طبعہ ہوا ہے کہ جتنی شدید ان کی طبیعت میں مسئلہ مسائل آئے ہیں اور اس کے بعد ان کا علاج یہاں پر ممکن نہیں پھر بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے دور میں ایک ایسا ہسپتال نہیں بنایا تو بھائی انہوں نے نہیں بنایا آپ پندرہ ماہ ہو گئے آپ کم از کم اس سے آدھا ہسپتال ڈیسپینسری بنایا یہ تو مشرف صاحب کہیں نہیں سنیں میری بات مشرف صاحب اس ملک پہ نو سال مسلط رہے ہیں سر انہوں نے کوئی ایک ہسپیل نہیں بنایا انہوں نے بھی تو بنانا تھا نا سر یہ تو ہم ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے ہم ذمہ داری نہیں لینے ہمارے ہاتھ یہ بھی ہوا ہے کہ لالا موسیٰ میں ہسپتال بنایا ہے ایک اس کی بلڈنگ تیار ہے اس کے اندر آپ چیزیں نہیں ڈال سکیں کیوں نہیں ڈال سکیں لالا موسیٰ نہیں وہ مزیر آباد چیز مزیر آباد میں ہے اتنا بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بنی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہم ان چیزوں میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں نکلیں گے بٹی صاحب بٹی صاحب آج کبینہ کی میٹنگ تھی اپنی رائے دی کچھ نے حق میں دی کچھ نے خلاف دی لیکن اوورال اس کے اوپر پر پرمیسٹر نے خود جو ہے وہ بات کی اور اس کے بعد دوبارہ قائل کیا گیا لوگوں کو اور فائنلی یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو جانے دیا جائے اور وہ شرط جو رکھی گئی وہ آپ کے سامنے ہی ہیں جس کے اوپر آپ ڈسکس بھی کہا رہے تھے ایک علمیہ تو ہے رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ بارکیف دیکھیں یہ شریف خاندان کا جب ذکر آتا ہے کسی بھی معاملے میں بعض آوازیں رند جاتی ہیں بعض جو ہے وہ گلے بیٹھ جاتے ہیں بعض وقت کوئی بات نہ پسند آئے تو لوگوں کی آواز انچی ہو جاتی ہے یہ اس طرح روحانی پیشواؤں کے معاملے میں ہوتا ہے سیاستدانوں کے معاملے میں یہ نہیں ہونا چاہیے سیاستدانوں کو ان کی کارکتگی کے اوپر دیکھا جانا چاہیے یہ ہمارے پورے معاشرے کا ایک علمیہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ جس دن بینزیر بھٹو کے اوپر یہاں پہ اسیسنیشن ان کی ہوئی اور حملہ ہوا اس دن صبح ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر وہ شام کو لیاقت باغ جائیں گی تو وہاں تخریبی کاروائی ہو سکتی ہے اور ان کو اس کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی اور منع کیا گیا تھا بار بار کہ آپ نہ جائیں اور ہمیں لوگ ٹریس کرنے دے لیکن اس نے کہا کہ میں جاؤں گی اور ہمارے سامنے اس نے یہ کہا کہ میں جاؤں گی جو ہوتا ہے کسی نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو اس نے کہا جی عوام میں جاؤں گی اگر بچ کے ہی سو بھلے نا بچی تو جو رب کو منظور ہوگا بات قسمتی یہ ہوئی کہ یہ والی جو چونکہ وہاں پہ کیمرے الاؤ نہیں تھے رضوان رجی صاحب اور موبائل بھی باہر جمع تھے یہ ان کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی ورنہ یہ ساری بات ریکارڈ کے اوپر ہے اور چار چھے جنرلس اسلامباد میں ایسے ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے میں خود موجود تھا بعض وقت آپ کو موت کو سامنے سے فرنٹ سے جا کے لینا ہوتا ہے اور بعض وقت جو ہے وہ لوگ کنی کترہ کے جو ہے گزر جاتے ہیں وہ پھر بھی آ لیتی ہے لیکن یہ باتیں جو ہے ریکارڈ کا حصہ رہ جاتی ہیں یہ بوٹوز کا یہ اوصلہ ہے اتنی دلیری کے ساتھ چیزوں کا مقابلہ کرنا یہ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے باقی رہ گئی بات میاں نوازشیو صاحب کے علاج کی دیکھیں ان کو اجازت مل گئی ہے چلے جائیں گے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے جتنے بھی افسانے ہیں یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے پرویز مشرف کنویکٹڈ نہیں تھا پرویز مشرف کسی کیس میں کنویکٹڈ نہیں تھا جب وہ باہر گئے اور مزے کی بات یہ ہے یہ تو آپ کہتے ہیں بیماری ہے پرویز مشرف کو بھی بیماری تھی اور یہ بات حقیقت تھی اور وہ آپ تک ثابت ہے یہ ٹھیک ہے آپ کہے وہ ناچتا رہا گاتا رہا سارے معاملات کرتا رہا لیکن اسی بیماری نے اس کو بیڈ کے اوپر ڈالا ہوا اور وہ اس کو بیماری اس وقت سے تھی جب وہ یہاں سے گیا تو پرویز مشرف کے بارے میں تو جب بات کرتے تھے نون لگی گلے پاڑ پاڑ کے اور بڑی صاحب ایسا نہ گئے اب وہ کافی دیر ہو گئے ہیں ان کو گئے ہوئے اور جو ان کی سرگرمیاں تھی وہاں پہ اس کے بعد بندے کا یہ حال ہو ہی جاتا ہے یار ایسے نہ گئے جو سرگرمیاں تو پہلے بھی چیز ہے جو سرگرمیاں نواز شریف آپ کی دین کبھی آسے ہی آل ہو جاتے ہیں ایسے غصہ کار گئے برگیڈی ایسا نہیں میں نہیں غصہ کار گئے میں لائف کبرڈ یہ غصہ کار گئے ایک منٹ رضوان رعی صاحب جاں تک کلے میں بند تھے اس وقت مچھت کارتے تھے اس وقت ان کو لڑتے تھے ان کو ساہت کر آتے تھے بٹی صاحب آپ کا خیال ہے آپ کا خیال ہے بیاں نواز شریف مر کیوں نہیں جاتا اپنی بیوی کی طرح مر کے ثابت کرے نہ کہ میں بیمار ہوں اسے مر جانا چاہیے اسے جیل سے نہیں آنا چاہیے تھا اسے نیب کے دفتر سے ہسپرل منتقل نہیں ہونا چاہیے تھا تو مر جانا چاہیے تھا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں نواز شریف کا ذکر آئے اس کے چہتوں کی آوازیں اونچھی ہو جاتی ہیں نہ کریں یار نہ کیا کریں اس کے اتنے چاہتے ہیں لوگ کریں بڑی صاحب نہ بڑی صاحب ایسے نہ کریں بڑی صاحب ایسے نہ کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نہ کریں یہ تو آپ نے حامد کر دیا ہے آپ آتے ہی اٹیک کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں ہم روزانہ بیٹھنے والے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں آپ نے آتے ہی حملہ کیا ہے میں آپ کے حملوں کو نظر انداز کرتا ہوں بڑی صاحب یہ زیادتی ہو جاتی ہے جت سے لوگ مرتے ہیں مناسب بات نہیں ہے ایک مہن سے مناسب بات نہیں ہے بڑی صاحب صرف ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہے یا نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں چلیں چھوڑیں بڑی صاحب کو جذباتی ہو گئے آپ اپنی بات کیجئے بڑی صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں ہم ان سے لب کرتے ہیں بڑی صاحب بڑی صاحب ممتع بڑی صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے میں نے اپنا ارض کیا ہے کہ پی ایم ایل این کے اتنے چاہنے والے ہیں اسی کروڑ کی مجھے تو میں ہی تو سمجھتا ہوں جس قسم کی اگر اس قسم کی لیڈرشپ کے اتنے فالورز ہیں تو یہ اسی کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایشو ہی نہیں آنا چاہیے تھا کہ جی وہ دو شرطوں پر بات پھسی ہوئی ہے آپ نے کہا نا بے نظیر کی بات کی میں وہ اسٹری آپ کو بتا نہیں سکتا جو بے نظیر کے پاکستان آنے کے مطالق میں جانتا ہوں اس کو پتا تھا کہ اس نے چھ مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ لیکن چلیں وہ اللہ کی مرضی تھی آج ان کو اگر آج کی ایشو یہ ہے کہ آج کی ایشو یہ ہے کہ نواز شیب ہو جائے بڑی صاحب ایک منٹ بڑی صاحب ایشو یہ نہیں ہے ہم اس ایشو کے اوپر بیماری کے معاملے کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں اور اس پروگرام کے اندر سب سے پہلے میں نے تصدیق کی تھی کہ اس کی بیماری کا جانون اور پرائمیسر کو جب بتایا گیا تو اسی وقت پہلے ہی اس نے کہہ دیا تھا بعد میں پھر منسٹر شنسٹر انوالو ہو گا اور معاملہ خراب ہو گیا ورنہ ائر ایر ایمبولنس پہلے بھی تیار کی جا رہی تھی کہ ابھی بھیجے ان کو ڈاکٹر نے اس نے لکھ کر نہیں دیا مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میاں نواز شیف صاحب کو پریٹینڈ کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جو مرسیہ پڑا جاتا ہے رول میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے صرف اتنا یہ بلکل نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے وہ بھی پاکستانی ہے کانسٹیٹویشن ان کو بھی وہی رائٹ دیتا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں چاند دن پہلے اڈیلا گیا اور اس نے کوئی اپلیکیشن سپریم کورٹ کے چیف جیسس کو ڈالی تھی اس کے وقیل نے اس کے اوپر آپ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے تو اس ملک کے اندر یہ ہوتا ہے سب کو اسی طرح کی صورتیں ملنی چاہیے بجی صاحب یہاں پہ تو یہاں پہ تو سپریم کورٹ دو بھائی فانسی لگ جاتے ہیں بہاورپور کے اندر اگر آپ کو یاد وہ کتنا کلاسک کیس ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو بری کرتا ہے ان کے فانسی لگنے کے سترہ سال بعد ان کو اس جرم سے بری کرتا ہے یہ تو ٹریجیڈی ہمارے ملک میں ہے نا جی ہم کسی ادارے کی شان میں جزاری صاحب اسی چیز کے پر یہ ذکر کر رہا ہوں ریکویشٹ کر رہا ہوں پی ایم ایل ایم سے آپ کی ریکویشٹ پونٹ کی پڑی تو مانے اور جائیں جانے سے بکفے کی طرف جا رہے اور بکفے سے باپس رہیں گے تو ہم مقبوضہ کشمیر چلیں گے اور وہاں پہ جو سوہ دن آج چل رہا ہے وہاں پہ اس کا کرفیو کا اور پاکستان نے بہت کوشش کیا اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے اتنی کوشش کیا اقوام متعددہ میں ایک تقریر بھی کیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اقدامات کی ہیں جس سے یقیناً کشمیریوں کی زندگی کے اندر کوئی علیفہ آ جانا چاہیے اب پتہ کریں گے آیا گا نہیں آیا پروگرام میں فیلحال وقف آج سوہ دن ہے سوہ دن میں کشمیر جو ہے وہاں پہ کرفیو ہے وہاں کے لوگوں کی ازادیاں حرکت کرنے کی ازادی محدود ہو چکی ہے اور اس محدود ازادی کے اندر اس وقت کشمیری جو ہیں وہ منتظر ہیں ان کی میزریز کو بار بار دھرا کے دل دکھی نہیں کیا جانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ مین شہراؤں کے اوپر بھی اور چھوٹی گلیوں کے اندر بھی فوج جو ہے وہ دوڑتی پھرتی ہے اور جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے اس کو دوبارہ گھروں میں دکیل دیا جاتا ہے چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند ہے اور ٹیلی فون بھی بہت محدود حالت میں چل رہا ہے اور اس کو بقاعدہ مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے جس کی ویسے وہاں کی خبریں جو ہیں وہ باہر نہیں نکل پا رہی ہیں اور ایک پیرلل پروپیگنڈا بھی جا رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی کہ دیکھو جی دنہیں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے بدقسمتی سے انفارٹرنیٹلی اس میں بعض اکاؤنٹ یہ پروپیگنڈا کرتے پائے جائے جو حکومتی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیں کہ نہ وہاں پہ کوئی جلوس نکلا ہے نہ وہاں پہ کوئی شاتیں ہوئی ہیں یہ کشمیری ہیں ہی بے شرم لوگ جناب ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہے منظر نامہ سومیں دن اور ڈاکٹر وہ جو علی گلانی صاحب ہیں انہوں نے ایک خط لکھایا اور کہا ہے کہ یہ میرا آخری خط سمجھا جائے ہو سکتا ہے کہ میری صحت اجازت نہ دے کہ میں دوبارہ مخاطب ہو سکوں وزیراعظم پاکستان کو جو خط لکھا گیا وہ بہت جذباتی خط ہے اور وہ شخص جو کشمیر کے کربلا میں کھڑا ہو کہ مسلسل وقت کے یزید اور شمر کو للکارتا رہا ہے اب وہ بھی اپنی طاقت کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے بلگیری صاحب سو دن ہیں سو دن ایک بینچ مارک ہے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان سو دنوں کے اندر ہم نے کیا کیا اور کیا وہ کافی تھا کیا اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا اور کیا وہ چیز تھی جو ہم نہیں کر پائے یہ چار پہلوں ہیں اس گفتگو کے آپ جس پہلوں کو مرضی اٹھا لیے سر ٹرٹی فرس جرنوی نائنٹین فورٹی ایٹ ہیومن کی ریزولیشن نمبر تریٹی سیون پاس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کشمیر کے اندر سپیشل فورس پوسٹ کی جائیں انڈیا پاکستان کی کشمیر بھی انڈیا ہی کشمیر میں ایک تو وہاں پہ ہیومن رائٹسی سیچویشن کو دیکھیں اور دوسرے جو لاؤ اورڈر کو امپوز کرنے میں مدد کریں اس کے بعد اسی سال کوئی ٹوئنٹی ایپریل کی ٹوئنٹی فرس جرنوی نائنٹی ایپریل کی ریزولیشن فورٹی نائن پاس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ رائٹ آف سیف دیٹرمنیشن کی تحرکہ ایک سٹیٹس جو کشمیر کو دیا جائے اور ان لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہے تھے پاکستان کے ساتھ رہے تھے ٹھیک ہے تو تاریخ کو آغاز کریں نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ٹوئنٹی فرس جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ سے تو اگر اس تاریخ سے عداد کریں گے تو یہ ہنڈرڈ ڈیز بھی بنتے اس سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں گے کشمیر کی کشمیری جو ہیں اس یو اینو کے اس چارٹر کے مطابق کس ٹورچر کے اندر اس دن سے لے کے آج دن تک رہ رہے اس کے بعد کوئی مارچ انیس سوڑتالیس چار ہزار کشمیریوں کو ٹرکوں میں بھرا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو پاکستان بھیج رہے ہیں نومبر ساری نو نومبر کا غالبا کہ آٹھ نومبر کا دن تھا ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پاکستان بھیج رہے ہیں ان کو ایک جگہ پہ لے جا کے ان کو مار دیے جاتا ہے ان کی لاشیں جنگل میں پھیک دی جاتی ہے تو آج تو نہیں یہ تو وہ بھی فیملیز تھی جو اس نومبر میں نومبر نائیٹین فورٹی ایٹ میں جن کو تشدد جن کو نومبر نائیٹین فورٹی سیمن میں بلکہ جن کو اس قسم کا جن کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا اس کے بعد آج آ کے آپ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل تھری سیونٹی انل ہوتا ہے اس سے پہلے ففٹی تھری ڈیز کا کرفیو اس وقت امپول ہوتا ہے جب برہانوانی کو شہید کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ای کرفیو کرفیو کے علاوہ اس کرفیو کے علاوہ اگر آپ ایک ہے وہاں پہ ای کرفیو ہے ای کرفیو وہ ہے جہاں پہ آپ انٹرنیٹ اور تمام وہ سہولتوں سے ان کو مہیا کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے پیاروں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اب اس سیچوئیشن میں ہم اس کے اوپر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں ہم نے اس ایشو کو اب جب ہم آوٹ رائٹلی جاتے ہیں ایشو کے اوپر اگر آپ حکومت میں ایک چیز آپ سے لے کے کہنا چاہوں گا اور وہ میں ضرور کہوں گا حکومت پاکستان کے یا اس وقت جو پاکستان نے جو جو کچھ کشمیر کے معاملے میں جو پچھ کرنے کی کوشش کی اس سے کم از کم یہ ضرور ہوا کہ انٹرنیشنل لیول پر اس معاملے کی ریکنیشن ہوئی اور یہ کہا گیا کہ کشمیر کے اندر بھی الجزیرہ کی میں پڑھ رہا تھا کہ عورتوں کی ریپورٹ ہے اس کے علاوہ بہت عاشر ریپورٹیں آپ نے بھی پڑھی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی سب سے بڑی مثال ہے سب سے بڑی ریپورٹ جو ہے وہ یو این ہیومن رائٹس کمیشن کی آئی اور وہ بقاعدہ پلیس ہو جاتی اگر ہم سولہ میمبرہ کی سپورٹ لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے آپ نے دیکھا کہ وی بی سی سے اٹھا کے انہوں نے یہ چیزیں چلائیں یہاں تک بھی ہوا کہ امریکہ میں کم سے کم شو آف فورس کے لیے اگر کہیں تو ڈپلومیٹس اور ریپپلیکنز کے جو تھے انہوں نے ایک ریزولیشن بھی پیچ کے دی وہ ہاؤس فورن افیرز کمیٹی میں بھی گئی اس میں یہ سنٹنس بھی استعمال ہوا کہ سینکشنز لگائیں گے اب اس کے ان تمام چیزوں کے بعد میری نظر میں تو اگر آپ یہ سوچیں اگر اس سے دو قدم آگے جائیں تو ہم اور کیا بات کر سکتے ہیں دو قدم آگے جائیں تو آپ ایک جنگ کی بات کر سکتے ہیں میں جب جنگ کے مطالق جنگ سے پہلے بھی بہت کچھ ہو سکتا نہیں میں کہہ دوں ایکسٹیم پہ اگر آپ جا کے سوچیں لیکن ان تمام چیزوں میں رضی صاحب مجھے یہ کہنے کا اجازت دیجئے گا کہ یہ جو آج جو دس دن سے دھرنا ہو رہا ہے آپ کم سے کم کچھ اور نہیں تھا کم سے کم کہہ دوں تو جبے والے دن آپ کھڑے ہو کے چار لوگوں کی ایک ہاتھ تو بنا لیتے تھے اس کو کوئی میڈیا اٹھا چلے وہ بہت ہی منیمل تھا کچھ بھی نہیں تھا آئی اس جمعہ کو کچھ ایسی چیز ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیا اس کا سوال کا جواب آپ کے ذہن میں نہیں آتا وہ تو کافر ہے نا جی وہ تو کشمیر کی ہے اب آپ اس چیز کو غلط طریف لے کے جا رہا ہے سر جیدو نے یہ شروع کیا تو وہ تو کرتے ہیں نہیں میں آپ سے اردھ کر رہا ہوں اگر آپ حکومت کو کہتے ہیں تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ اسی جز کا حصہ ہیں اور وہ جز ہے نہیں مجھے کہنے دیگئے یہ نا سر ایسے نہیں وہ حصہ ہے جو کشمیر کمیٹی کا چیرمن رہا ہے کیا اس کو ریالائزیشن ہے کشمیر کمیٹی کے شروع برگیڈر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آج رہا پروگرام درم ہو گیا ہے وہ دس سال کشمیر کمیٹی کا چیرمن رہا انڈیا کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کا سٹیٹس تبیل کرتے ہیں ایسے آئیے سر پلیز آپ صحافی ہیں میں کانٹر یہ بات نہ کیجئے سر برگیڈ صاحب پرداشت کرتے ہیں میں آج سے آپ سے صحافی ہیں آپ آپ صحافی ہیں آپ یہ بات نہ کریں دس سال جب وہ سٹیٹس رہا تو نریندر مودی نے فل فلیج الیکشن نہیں جیتا تھا اس کے پاس سٹیٹ بلجورٹی نہیں جیتا پانچ سال پانچ سال پانچ سال میں پانچ سال نے اس کے پاس اپسولوٹ مجورٹی نہیں تھی پانچ سال میں جو اس نے اپنے منڈیٹ پڑھے نا ریالیٹی میں چیزوں کو پڑھے پانچ سال جو اس نے اپنے اس میں لکھا تھا منشور میں لکھا تھا اس نے اس منشور میں یہ لکھا تھا کہ میں آرٹیکل تری سیونٹی اور تری فائی کا سٹیٹس چیز ہوں گا ان کنائمس ویڈی سٹیکھولڈر جب وہ دوبارہ الیکٹ ہوا اس نے سٹیکھولڈر کا لفظ درمیان سے نکال دیا انڈیا کا جو پلان تھا وہ اپنا پلان تھا اس پر فضل الرحمان کی کوئی مربانی اجاز صاحب اب اسی کشمیر کمیٹی کے چیرمین ہے اپنا اجاز صاحب انہوں نے کہا فخر امان صاحب ہے فخر امان صاحب جب فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کا چیرمین تھا تو اس کے میمبر تھے اپنا اجاز الحق صاحب اجاز الحق is on record on saying انہوں نے کہا کہ یہ شخص بارہ ٹریپ پہ گیا اس نے نہ جانے سے پہلے بتایا کہاں جا رہا ہے نہ آ کے بتایا کہاں اور یہ نیوز میں یہ ریپورٹ شکریہ یہ تو بتا کے جانا چاہیے تھا یہ نیوز اور کوئی ریپورٹ سر آپ اس شخص یہ جو لقصان پوچھا رہا ہے یہ انسان بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں یہ تباہ کر رہا ہے کشمیر کے مقدمے کو he is responsible for spoiling کشمیر اور یہ ملا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ مجھے کہنے دیئے ان طاقتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو کشمیر کے پہلے مجھے کہنے دیئے پہلے مجھے کہنے دیئے کرتارپور سے کچھ نہیں ہوگا لیکن آج بات ہو رہی ہے یہ ان قوتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ شخص جو آج بیٹھا ہوا ہے جو کشمیر کے مقدمے کو تباہ کرنا چاہیے یہ ان کا ساتھی ہے جمعیت علماء ہند چاہتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ نہ اٹھتے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے بھی آزادی نہیں چاہتے تھے تو آج اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو یہ بھی پوری طرح ذمہ دار ہے آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ انگریز سے بھی آزادی نہیں چاہتے تھے پاکستان کے لیے آزادی نہیں چاہتے تھے غزی صاحب ایک سو دن ہماری حکومت نے دیئے تھے ایک سو دن انڈیا نے آج پورے کر دی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھ لیں انڈیا ایک بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے ہمیں کہ انڈیا کسی صورت بھی ان ریزلوشنز کو ماننے کو پہلے دن سے تیار نہیں تھا ہم بارہ پندرہ ووٹوں کی بات نہیں ہے وہ ہم کئی سے کر بھی لیتے ہیں زلفی بخاری صاحب بڑی اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں چیزیں جانگیر ترین صاحب کو لے جاتے ہیں شاید وہ بارہ پندرہ ووٹ ان کے لیے مشکل ہی نہیں تھا ان کے بعد جہاز اپنا ہے بات یہ ہے کہ کشمیر پہ ہم نے سارا کچھ کیا سارا کچھ ہم نے اٹھایا معاملہ انٹرنیشنل ہی ہم نے اٹھایا لیکن انڈیا نے اٹھا کہ اس کو اوپر آرٹیکل اس کو واقعی جورت نہیں ہوئی ماضی میں بہتر سالوں میں کہ وہ اس قسم کی حرکت کرتا آج انڈو جو ان کا اپنا سب سے کثیر اشاعت اخبار ہے انڈو اس نے بھی لکھا کشمیر کے اوپر اور اس نے خاصہ اس کو کرٹیسائز کیا اپنی حکومت کو میں نے وہ پورا آرٹیکل پڑھا اس میں لکھا بہت بڑا انہوں نے لکھا بہت ڈیٹیل سے لکھا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اس پر بہت کرٹیسائز کیا اور وہ ہندو نیشنلزم کو ریپرزنٹ کرتا ہے وہ اخبار وہ بلکل انہوں کو ہندووں کو ریپرزنٹ کرتا ہے وہ قطن مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہا لیکن اس نے بھی ان کے خلاف لکھنا شروع کیا لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں یہ تو ہماری پرفارمنس ہے نا کہ انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا ہے لیکن اس پرفارمنس کا رضی صاحب ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بجائے اس کے کہ ہم اس نے پہلے اس کا انیکسٹر ختم کیا سپیشل سٹیٹس ختم کیا اور فوج ڈال دی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری طرح کوشش کی کہ کسی طرح بھی وہ پاکستان کو نیچہ دکھائے کشمیر کے معاملات پہ ہم نے اس کا یہ حل کیا کہ جو دو چیزیں ہم روکنا چاہ رہے تھے اپنے ملک میں ہم نے اس ایشو کو کشمیر کو بالکل بھولایا اس کی ذمہ داری سب پہ ہے حکومت پہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ایک معاملات حکومت دیکھتی ہے اپوزیشن نہیں دیکھا کر دی اپوزیشن کو تو اپنے مسئلے ہیں وہ تو اس کا وہ حال ہے کہ ماضی میں کہتے جی کے غریب آدمی اور امیر آدمی امیر آدمی تو خوش تھا امیر غریب آدمی نہ رونے ہی رونے ہے تو اپوزیشن نے تو رونے ہی رونے ہے اس کو تو مسئلہ ہے حکومت کے یہ مسئلہ تھا کہ حکومت بجائے ادر جو ایشوز صحیح ہیں اور ایشوز میں علجنے کے بجائے اس ایشو کو پراپر طریقے سے ہنڈل کرتے ہیں آپ کے سفیر ڈپلومیٹک ایفٹس کر سکتے ہیں نا آپ نے کتنے سفیروں کو کہا آپ نے تو یونیٹر نیشن نے اپنے بندہ بدل دیا اب نیا بندہ منیر صاحب جائیں گے وہ پھر نئے سرے سے ساری ڈپلومیسی کریں گے کشمیر ہمارے اندر ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہمارا بلڈ لائن ایک ہے ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کا نقصان یا ان کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے انڈیا تو بات نہیں سنتا کسی کی بھی آپ جنیوہ میں چلے جائیں آپ یونیٹر نیشنز یومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ لے لیں آپ جدر مرضی چلے جائیں وہ وہاں پہ ہر جگہ پہ ہمارے سے حوی ہو جاتا ہے اس میں ذرا سی حکومت سیریس نیس دکھائے یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ضرور سلج جائے گا کہیں نہ کہیں ضرور سلج جائے گا ممتاز بھٹی صاحب going forward اس سعودینوں میں کیا ایسا ہو سکتا تھا جو ہم نہیں کر پائے without criticizing اور naming anybody دیکھیں رضوان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اگر انڈیا کے تناظر میں کشمیر کے والے سے آپ بات کرتے ہیں تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں فوراں ہی رسپونس آ رہا ہے مثال کے طور پر ہم نے بڑا سوچ کہ بڑا مہان لوگوں نے منصوبہ سوچا کرتار پورا کہ اس کا افتتاہ کرتے ہیں فوری کرتے ہیں فوراں جناب مکمل کیا گیا کام افتتاہ رکھ دیا گیا اور انہوں نے اس دن بابری مسجد کا فیصلہ رکھوا لیا اب بجائے اس کے کہ آپ کے میڈیا کے اوپر سارا دن اور ان کے میڈیا کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کرتار پورا چلتا تو ساتھ ہی ساتھ بابری مسجد کا decision بھی چلنا شروع ہو گیا آیودیا مندر کے حوالے سے اور منپلیٹڈ تھا تو اس کو کوری زیادہ ملی پھر یہ کہ باقی جو وقت بچا کچھ کرتار پورا چلا اور انیل مسرد کی وہ سیلفی چلتی رہی جو اس نے انڈین اوفیشل نے سیکیورٹی اوفیشل نے پکڑ کے اسے پرے پھینکا یعنی کہ کچھ باہر سے وقت ہمارے اوپر کڑا آیا ہو گیا ہے اور کچھ ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ اتنے فضول ہیں کہ سمجھ نہیں آتی یعنی کہ میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ یہ شخص اسلامباد سے شروع ہوا پاکستان کے ساتھ سلفیاں بنا کے چڑھانا سوشل میڈیا کے اوپر اور کرتار پورے تک یہی کام کرتا گیا کسی نے نہیں اسے روکا نہ جو ملٹری سیکیورٹی ہوتا ہے اس نے روکا نہ جو سیکیورٹی اوفیشل ساتھ ہوتے ہیں پرائم ایسٹر کے کہ یہ پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوتی ہے آپ پی ایم کی ایک ایک منٹ کی مومنٹ کو لیک کر رہے ہیں اور اون اوفیشل چینل سے لیک کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کون کر سکتا ہے یہ اور کیسے کس کو اجازت دی جا سکتی ان چیزوں کی لیکن وہ موبائل بھی ساتھ تھا اور اس دوران دیکھیں پول کا نہیں پتا دنیا کہاں پہنچ گئی ہے آپ اس کو اس کو ابزور کریں رضوان رجی صاحب پیوٹن کو وہ جہاں پہ جاتا ہے اس کے جو سکیورٹی ہے وہ جو جس گلاس میں پانی پیتا ہے وہ بھی اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں ساتھ بھٹی صاحب تبدیلی آگئی ہے اس کے دینے کا وہ 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 یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جہاں وہ ان کے لیے سکیورٹی پرابلم اس کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ لگے ہیں جناب پرائیم ایسٹر کی مومنٹ کو ساتھ ساتھ یعنی کہ یہ یہ بالکل ایک عجیب چیز تھی اور پھر دیکھیں آپ نے جتنی پلاننگ کی کشمیر کے حوالے سے مجھے ایک بات بتائیں آپ نے آخری دفعہ پرائیم ایسٹر سے کرتارپورا میں ایک دو جملے سنیں کشمیر کے اوپر اس کے علاوہ پچھلے پندرہ دنوں میں کوئی بات سنی ہو اپوزیشن نے کوئی ایکٹیوٹی کی ہو یا اسمبلی کے اندر کوئی کشمیر کے پر دوبارہ بات لیں ایک تو جمعہ یہ گزرائے نا ہم پچھلے جمعہ بھی آزا گھنٹہ کھڑا ہونا بھول گئے تھے تو اس لیے وہ ہم بھول گئے ایک جمعہ ہی ہم کھڑے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں جمعہ کھڑے ہوئے ہیں تو ایشو یہ ہے کہ قومی سطح کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کہیں جو ہے اس وقت ہماری پرائیٹی نظر نہیں آتا اور ایک طرف ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کرتارپورا کھول رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا کے شیل ہمارے لوگوں کے گھروں کو آکے جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں گرا رہے ہیں ہمارے جوانوں کے اوپر لگ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ صرف عمران خان ہی نہیں سٹیک ہولڈر کی ایک بڑی تعداد ہے جو کنفیوزڈ ہے اس وقت اور پوری قوم کو کنفیوزڈ کر دیا گیا ہے یکسوی نہیں ہے اس ایشو کے اوپر اور لوگوں کے جذبات جو ہے ان کو ٹھیس پہنچ رہی ہے ہماری طرف بھی پہنچ رہی ہے دوسری طرف تو کوئی رییکشن سامنے نہیں آرہا لیکن اپنی سائیڈ کا ہمیں پتا ہے کہ لوگ وہاں پہ بہت زیادہ دل برداشت ہے میں نے پہلی دفعہ لوگوں کو ایسے ایسے الفاظ کہتے سنا ہے جن کو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا اور عام آدمی کو کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو میں اگر رضوان صاحب ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں مجھے یہ یقین نہیں آتا مجھے ایک شخص ملا رضوان صاحب جیسی ہوتا عمید گل صاحب کے ساتھ یہ ان کے پاس بھی جب میں جاتا تھا بیٹھا ہوتا تھا میں نے انہیں کہا جی ایک چاند دن پہلے میں نے کہا یہ آپ کو سب سے آرڈر اچھا کون سا پسانت تھا عمید گل صاحب کا آپ نے ان کے ساتھ سرف کیا اس نے کہا عمید گل صاحب کہتے تھے کہ اگر کوئی زیاہ کو چور کہے تو آپ نے چور لکھ کے لانا ہے اگر مجھے کوئی گھنڈا کہے تو آپ نے گھنڈا لکھ کے لانا ہے یہ نہیں لکھ کے لانا کہ عمید گل کو برا بھلا کہا گیا یا زیاہ اللہ کو برا بھلا کہا گیا اور فلانے کا اگزیکٹ ورڈ لکھ کے لانے ہے اور جس طرح نیچے پلس چال رہی ہوگی وہی مجھے ریپورٹ کریں مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس وقت جو اوپر اشور اندھ کر رہے ہیں لوگ ان کو صحیح ریپورٹ نہیں کیا جا رہا اٹلیس کشمیر ایشو کے اوپر اور یہ اگنورنس ہے اور فرائض میں غفلت کا ایک منظر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے بھٹی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں تو کچھ اور ہو رہا ہوتا بلکو ٹھیک میں دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں برگیر صاحب مختصر بتائیے گا کیا اس وقت جو ایک بات ہو رہی ہے پیرلل کہ جناب وہاں پہ ابھی جو بھٹی صاحب نے بھی کہی کہ وہاں پہ آپ ذہن بدل رہے ہیں زبانیں بدل رہی ہیں آداد کشمیر پہ بھی اور مقبودہ کشمیر پہ بھی پاکستان کے حوالے سے اگر یہ موجودہ حالات کے نتیجے میں کشمیری جو ہیں جو کہ پہلے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور گولی کھا کے مر جاتے ہیں اگر وہ اب اپنے اس کے اوپر نظر ثانی کریں تو کیا وہ حق بجانب ہوں گے یا ہم نے ایسا کیا ہے کہ وہ زیادتی کریں گے ہمارے ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ کشمیر کے اندر چونکہ آزاد کشمیر کی دو کشمیروں کی بات کی ایک آزاد کشمیر ہے ایک جمہور کشمیر آزاد کشمیر کیونکہ میں آزاد کشمیر رجمنٹ سے بھی تعلق رہتا ہوں کمیشن بھی آزاد کشمیر میں رہیا تھا سرویز بھی ساری آزاد کشمیری تو آزاد کشمیر میں ایک بڑا لیمیٹڈ فیکشن وہ تھا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا تھا اس وقت بھی جس وقت آپ لیکن اب ان کی اپیل بڑھ گئی اب ان کی ڈیمانڈ یہ بڑی ہے اور یہ ہو کے رہے گا کہ ایک دن بارڈر کراس ہوگا آج آپ میری بات لکھ لیں اور وہ کشمیریوں سے نہیں وہ پاکستانیز بارڈر کراس کریں گے پاکستانی اور کشمیری ملک کے بارڈر کراس کریں گے دوسرا جو جمعوی اور کشمیر ہیں وہاں پہ ابھی تک جو چیزیں بہار آ رہی ہیں اس میں آج ہی اگر آپ نے دنا ہو تو کہیں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ حریت کسی لیڈر کا انٹریویو کسی جگہ پہ چلنا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سو دن کیا سو دن اور بھی رکھ لیں جس دن آپ کرفیو اٹھائیں گے وہ دن ہمارے لوگ اسی طرح باہر آئیں گے اپنی رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن کے لیے جس طرح وہ پہلے آتے ہیں کیونکہ یہ نقطہ ہم ذہن میں ضرور رکھئے گا کہ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن کی ہے اور وہ آزادی کی ایسی تحریک اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا تو وہ چیز جو ہے وہ چلے گی اور جب وہ چلے گی تو اس کو اب روکنا پوسیبل نہیں ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی امپیٹرز جو ہے وہ ضرور پکڑا جائے بھٹی صاحب تو برگیری صاحب نے جو بات کہی ہے میں ممتاز بھٹی صاحب سے بات کرنا ہوں ممتاز بھٹی صاحب برگیری صاحب نے جو بات کہی ہے کیا اس میں کہیں پہ ہم ایرے ریلیونٹ تو نہیں ہو جائیں گے ایدھے پاکستانی ہے ایدھے پاکستان یا کشمیر سے ہجرت کرنے والے کشمیری کے طور پہ میں آپ سے یہ سوال کروں سب ایرے لیونٹ تو ہم ہوتے جا رہے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو یا پاکستان کے اندر بیٹھے جو عرباب اختیار ہیں ان کو درد نہیں ہے جو ظلم وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں اور یہ اپنے اپنے چونچلوں میں لگے ہوئے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے اور یہ بڑا دینجرس فنومنہ ہے رضوان رجی صاحب جب لوگ بدزن ہو جائیں آپ سے جو بدگمانی ہوتی ہے دیکھیں جو بدگمانی ہوتی ہے یہ بہت نقصان پہنچاتی ہے رضوان صاحب بے یقینی کی کیفیت بدگمانی کی کیفیت اس وقت اپنے عروج پہ ہے اور یہ جو سینٹیمنٹ جو اس کا بریٹھ صاحب ذکر کر رہے تھے جے کے ایل ایف جس کو رپیزنٹ کرتی ہے اور کچھ اور تنظیمیں ہیں وہاں پہ ان کو پہلے کبھی ازاد کشمیر کے اندر اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی تھی جو پچھلے عرصے میں ملی اور میں پہلا آدمی تھا اسی پروگرام کے اندر جو بار بار کہہ رہا تھا کہ سپیس دیا جا رہا ہے وہاں پہ پولیٹیکل سپیس اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل پارٹیز نہیں فیل کریں گی اور کشمیری قیادت کو آپ نے وہاں پہ بے دستو پاک کیا ہوا ہے وہ اب آپ کو نظر نہیں آتی سمبل جو ہوتے تھے وہاں کے بات گئی برگیر صاحب نے دوسری بات گئی اب میں منتاز بٹی صاری ارسلان بٹی صاحب سے کہوں گا اس کو کنکلوڈ کر دیجئے جلدی سے کیا ہم irrelevant ہوتے جا رہے ہیں کیا کشمیریوں کی یا ایسے کہلیں کیا ہم نے کشمیریوں کی توقعات کو پورا کیا ہے اس پہ ہم پورے اترے ہیں ان کی ایسپرشن کے اوپر جودہ صورتحال جو ہے اس میں definitely ہم کافی حد تک ہمارا جو stance ہے وہ irrelevant ہوتا جا رہا ہے ہم نے ایک اپنا کام پورا کیا ایک تقریر کی اس کے بعد ہم بالکل خاموشی سے آکے گھر میں بیٹھ گئے ہم اپنے گھر کے مسئلے نمتانا شروع ہو گئے ہم نے ان کی بات نہیں کی لیکن بارال ایک بات تاہہ ہے کہ کشمیری وہ ٹھیک بات ہے کہ جس دن بھی وہ نکلیں گے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس دن وہ نکلیں گے وہ جب بھی نکلیں گے وہ پہلے اپنی ازادی کی بات کریں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اگر اس وقت ہمارے حالات اور ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوئے تو وہ definitely پاکستان کے ساتھ آیں گے گو کہ پاکستان کے جھنڈے وہاں پر لہراتے ہیں ان کے دل میں پاکستان بستا ہے لیکن یہ موجودہ حالات میں اور آنے والے حالات میں پتا چلے گا صحیح معنوں میں کہ کشمیری چاہ کیا رہے ہیں میں صرف کشمیری ہوگی چونکہ دنمیان میں رہا ہوں تو اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز کہوں گا اور جتنا میرا تجربہ ہے شاید آپ لوگوں میں سے کسی کا اتنا تجربہ نہ ہو جو جے کل ایف جو ہے وہ اس وقت سین سے بہت حد تک پیچھے ہٹ گئی ہے جے کل ایف آئی تھی نائنٹین نائنٹی سیکس میں بلگیر صاحب یہ جو دھرنا ہوگا ہے ان کا جو مارچ ہوگا ہے اس میں وہ ریوائیول لے گئی ہے میں بتا رہا ہوں یہ پورے کشمیر کی اسپیس دیکھئی ہے میں نے آپ سے پہلے کہا بے وطن شخص کے لیے پریشانی کی بات ہوگی اس کا ریوائیول ہو گیا میرے کہا پولیٹیکل ڈائیورسٹی تو موجود ہے یہ پہلے بھی موجود تھی میں تو جو کہ وہاں پہ رہا ہوں نہیں یہ تو بارڈر نہیں تھی سر یہ بارڈر پہ پہنچ گئے تھے کراوس کرنے کے لیے تین جگہوں پہ چکوٹی اور حجیرہ میں وہاں پہ ممتاز بٹی صاحب تین سیکنڈ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مظافرہ باد میں ہوا ہے پچھلے دنوں جو انتظامیہ کو کرنا پڑا ہے وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے برگری صاحب کی بار ٹھیک کہتے کہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے اور یہ پہلے دن ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر یہ کشمیری جانا چاہتے تھے تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا اب جائیں گے تو یہ ہوگا کہ پری پلینڈ ہے یہ فرسٹ جو انسٹینٹ ریاکشن تھا اس میں چلے جاتے تو اور بات ہی لیکن یہ بات درست ہے رضوان رضی صاحب کوئی مانے یا نہ مانے کہ وہاں پہ ہمارے خلاف جو ہے پاکستان کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا برگری صاحب جو پسندیدہ نہیں ہے چلی برگری زنفر صاحب آپ کا شکریہ ممتاز بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اسلام رفیق بٹی صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی کشمیریوں کی اسپرشن پہ ہم پورا اترے ہوں یا نہ اترے ہوں لیکن کشمیر اہل پاکستان کے دلوں میں ہے اور دلوں کے حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اپنا خیال لگیں اللہ علیہ وسلم